اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ علی زیب صاحب کا ان کی برخوروز دعوت پر ہر سال کی طرح سال بھی حاضری کے صرف حاصل ہوا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی علمی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ وزرات کے ذوق کو سلامت رکھے اتنا وقت گزنے کے باوجود دیا وزرات بڑی حمد کے ساتھ تشریف فرما ہیں امیدیں انشاءاللہ آخر تک ایسے ہی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ مختصر سی حاضری ہوگی مزید آپ وزرات کے صبر کا امتحان زیادہ نہیں ہوگی بس یہ میرے ناقل اقلام ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ دعا محبت کے ساتھ مشیف پڑھ لیئے اللہم صلی علیہ محمد وعلا لنحمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلا لنحمد اللہم بارک علیہ محمد وعلا لنحمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا لنحمد خوشخبری آپ وزرات کے لئے جنابی محترم شہر لہور کی ابرتی ہوئی آواز برادر مقررہ حافظ عبو بکر خان صاحب دوبارہ تشریف لے ہیں میرے بعد یہ پشتو کا ناقل یہ کلام آپ وزرات کو سنائیں گے جو پتھان بھائی موجود ہیں وہ تو انشاءاللہ اس کلام سے محضوظ ہوں گے لیکن جو دوسرے حضرات ہیں وہ پشتو کلام کو انجوائے کریں گے بہرحال یہ پشتو کا ایک کلام بھی آپ وزرات کے سامنے پڑھیں گے میں اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں سنوئے گا اگر نصیب قریبے در نبی ہو جائے اگر نصیب قریبے در نبی ہو جائے میری حیاء میری عمر سے بڑی ہو جائے اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں درود پڑی ہے کہ ہر سمد روشنی ہو جائے درود پڑی ہے کہ ہر سمد روشنی ہو جائے در حبی در حبی بزیب ہر بار باب سی کے بار دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے کسیدہ گردہ شریف بھئی اوپ کرنے میں پڑھا کن نبی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کرتا ہوں ایک آدھا شید میں بھی پڑھتا ہوں کیونکہ اس کی بیٹھاس پڑھنے والا نہیں سوچ کر سکتا ہے سنیئے 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 سہر کا وقت تھا معصوم قلیہ موسکراتی تھی ہمائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ہمائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی عبیم جبرین امدرے دین تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ آگا کے گھر سے مبارک ہو شہی گرد سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفہ تشریف لے آئے مولای مولای صلیم سلیم دائماً آباداً على حبیبیكا خیر خلق لے مولای اسیم سورجا شاید کہ والحبیب والذی ترجا شفاعته لطلع حول مین احباد مطل تحیب مولا يا صلی صلی دائم احبادت تعالی حبیبی کا خیل خلق قلعین سلام اس پر جس نے بے قسوں کی تستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اثرار محبت جس نے سمجھاہی سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسارے سلام اس پر کہ جس نے فرم کے موتی بکھے ہیں سلام اس پر وہ کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ پوتا پوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر سمجھے ہیں سلام اس پر تیرا تل ہو میرے سری ہو میرا دل ہو تیرا کر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی اللہ علیہ وسلم دائمہ آبادا بلند دوا سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ شایر خطر بوت سید امیر دلانی شاہ سنو رحمہ اللہ ان کا لکھا ہوئے کلام پڑھنے کے ثابت حاصل کر رہا ہوں سنیے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہو کا بھی نہیں اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہو کا بھی نہیں اس کمبل پو شک میں قربان سورت بھی حسین سیرت بھی حسین اس کمبل پو شک میں قربان سورت بھی حسین سیرت بھی حسین اس کے لکھ بولے کا مولے نہیں اس کے لکھ بولے کا مولے نہیں یا کو تم تھم تھم مل دولا لوگوں ہے میں اس کے کے قطب سنفر سورت بھی حسین اور سورت بھی حسین سیرت بھی حسین سن cer سبحان اللہ کیا اس کام کامو مردہ بغی کیا اس کام کامو مردہ بغی اس بات سے علی تازہ کرنو آواز ہے اس کی ملزل کا آواز ہے اس کی ملزل کا رک جائے جہاں جیب تیل امیر سبحان اللہ کٹ جائے گے اس کی عز مرد پر مٹ جائے گے اس کی حرمت پر اللہ اللہ نے یہ جو پانچھے فٹ کا جسمتہ کیا ہمیں یہ حضور علیہ السلام کی زد پر کٹنے کے لئے آکاری صلات علیہ السلام کی زد و نابوز و ناموز پر مرمتنے کے لئے دیا ہے سنیئے اشارتی بڑا خوبصورت تحمل دے رہے ہیں کٹ جائے گے اس کی عزمت پر مٹ جائے گے اس کی حرمت پر وہاں آیا تو دنیا دیکھے گی وہاں آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ چھوٹے نہیں سبحان اللہ تعدیف کرے کیا اس کی پیان یہ میرا کلم یہ میری زوباں سہی دیکھا نے سچ پر بایا ہے ماں آئی شاہ نے سچ پر بایا ہے دیکھا ہے پر لوسی کا ہے قربان موبی سبحان اللہ سبحان اللہ کا شیوہ محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوہ محمد سے وفا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں عطا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں عطا کرنا مسلمانوں کا شیوہ محمد سے وفا کرنا ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا یہ سمجھ آیا ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا یہ سمجھ آیا رسول پاک کی حرمت پتن مندھر شدا کرنا نمازِ عشق تلواروں کے سائے میں عطا کرنا